سویابین کی فصل کو بھاری نقصان، بھاو میں گراوٹ مہاراشتر میں صرف پیاز اور انگور کی کھیتی کرنے والے کسان ہی پریشان نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اب سویابین اتپادک کسانوں کے سامنے بھی سمسیا آ کھڑی ہوئی ہے راجے کی ادھیکانچ منڈیوں میں کسانوں کو سویابین کا اچھت دام نہیں مل رہا ہے جبکہ سویابین کی گنتی دلہن تلہن دونوں فصلوں میں ہوتی ہے کسانوں کو ایم ایس پی نہیں مل پا رہی ہے راجے کے یوتمال زلے میں سویابین کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ کے چلتے کسانوں کے آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں ایک مہینے پہلے بازار میں سویابین 6200 روپے پرتی کونٹل بکا تھا اس کے بعد کسانوں نے اپنی سویابین کی اپج منڈی میں بیچنا شروع کیا کسانوں کا کہنا ہے کہ لیکن اب بھاو بہت کم مل رہا ہے فیلحال ویاپاری کسانوں سے سویابین 4100 روپے پرتی کونٹل کے حساب سے خرید رہے ہیں جس سے کسان کافی حیران ہے کیونکہ 4600 روپے تو اس کی ایم ایس پی ہے مہاراشتر میں سویابین پرمکھ فصل ہے اسے نکدی فصل مانا جاتا ہے اسی لیے اس کی کھیتی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اس سال یوتمال زلے میں خریف سیزن میں قریب 3 لاکھ ہیکٹیر میں سویابین لگائی گئی ہے راجے اس کا دوسرا سب سے بڑا اتپادک ہے زلے کے کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے بارش اتیورشتی کے کارن سویابین کی فصل کو بھاری نقصان ہوا اس سنکٹ سے جو بھی اپج بچی اسے سنبھال کر رکھا تھا لیکن اب بیچنے پر اتنا کم بھاو مل رہا ہے جس سے کسان لاغت تک نہیں نکال پا رہے ہیں سیزن کی شروعات میں سویابین کی قیمت 6200 سے 6500 روپے پرتی کونٹل تھی اس سے امید تھی کہ آگے اور بھی اچھا دام ملے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اس سمجھ منڈی میں سویابین 4000 سے 4200 روپے پرتی کونٹل بھک رہا ہے اس سے کسانوں کو پہلے کے مقابلے پرتی کونٹل کم سے کم 2000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بازار میں بھکری کے لیے لائے گئے سویابین کو گھر واپس لے جانے پر بھاری آرثک بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اس لیے کسانوں دوارہ بھکری کے لیے لائے گیا سویابین گھر لے جائے بینا ہی جو دام مل سکتا ہے اسی پر بیچنا پڑ رہا ہے پر انہ مسوروپ سویابین اتپادن کی لاغت وصول ہونے کی سمبھاونا کم ہے وہیں دوسری اور ویعاپاریوں کا کہنا ہے کہ بڑتی آوک کے کارن قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی بیورو ریپورٹ ساکتا ہے shot موسیقا 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 موسیقا